صحیح کہا ہے کسی نے اصل سے سوت پیارا ہوتا ہے اب دیکھو نا یہ بچے آپس میں ہس کھیل رہے ہیں اتنا میرا دل خوش ہو رہا ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ایسی ہستہ کھیلتا رکھتے آمین ہمارے آنگن کی رونک ہیں یہ بچے ہی کہیں جا رہی ہو مہن جی بی جان وہ میری سہلی کی سالگیرہ ہے میں نے رزا کو فون کیا تھا لیکن انہوں نے کہا وہ میٹنگ میں ہے ان کو کافی دیر ہو جائے گی ہاں رزا آج کل بہت مفروف ہے تم ایسا کرو بیٹا کہ میری گاڑی لے جاؤ اور افزر ڈرائیور تمہارے ساپ جائے جی شکریہ اللہ حافظ اب یہ افزر نامی خبری کو کہاں ٹھکانے لگاؤں اللہ کی امان اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا افزر تمہیں ایسا کرو کہیں بیٹھ کر چائے شاہی پیو مجھے ہاں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا میں توبی کال کر کے بلا لوں گی ٹھیک ہے مار ایسے کیا دیکھ رہے ہو آج پہلی بار دیکھا ہے کیا پہلی بار تو نہیں دیکھا لیکن کئی کئی دن گزر جاتے تو میں دیکھ رہے تم ہوتی کا ہوں میں گھنٹوں میرے فون کا جواب ہی نہیں دیتے سو کام ہوتے ہیں مجھے ختم میں ہر وقت تمہارے لیے مؤثر نہیں ہو سکتی میری مجھے ختم کی کوشش کرو محمود گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی سر پر سوار رہتا ہے خاص طور پر بھاپی سمجھتا ہوں اچھی دارہ سمجھتا ہوں میری مجھے ختم کی کب سے تمہارا انتظار کر پدا نہیں وہ دن کب آئے گا جب ہم دونوں ایک ہوگی بہت اکیلا ہوں گے ہوگی بہت اکیلا جانتی ہوں احساس ہے مجھے مجھے بھی کوسر کا سن کر بہت دکھ ہوا یہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں گھر گھر کس کے گھر میرے گھر ہمارے گھر تم ہوش میں تو ہوں محمود کسی کو پتا چل گیا کسی نے دیکھ لیا تو میری اممہ نے ہی دیکھ لیا نا تو رزا کو فوراں خبر دے دے گی تم سمجھ نہیں رہا میں میں بہت تکلیف ہوں بہت اکیلا ہوں اور میری تکلیف کی میرے درد کی دوا صرف تم وہ موسیقی ہیلو بھابی مہگ گھر پر ہے وہ میرا فون ریسیو نہیں کر رہی ہے نہیں مہگ تو اپنی کسی سہیلی کی بردے پر گئی بھی ہے وہ عفضل ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے بھابی افضل تم نے مہگ بی بی کو پک کر لیا ٹھیک ہے تم کر جاؤ میں انہیں پک کر روں گا موسیقی